امپین سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینلی ہلٹی میسیسی میں یہ رہا پہلا قوشن آپ کی سکین پر اندرہ کپ کا سمبند کس کھیل سے ہے دوستو اندرہ کپ کا سمبند کس کھیل سے ہے آپ کو پھرتی ایک قوشن کیلئے ملیں گے 5 سیکنڈ کسی کے بھی آنسا بتایا تو کمینٹ سکتے ہیں بھی بتا سکتے ہیں ٹیول ٹینس ٹینس ہوکی ڈی کرکٹ آپ قسم میں شروع ہوتا ہے اب اندرہ کپ کا سمبند کس کھیل سے ہے اس کا سعیت طارق ہے آپس نمبر ایک ٹیول ٹینس ہے کس کھیل سے ہے ٹیول ٹینس ہے اندرہ کپ کا سمبند ہے دوستو ضرور رہا دس کوشن ہونے والے ہیں دس میں سے اپنے سکور کروینٹ میں چھاپ کے جاؤ جاہے سوال ل grabs دو ٹرینٹ بریج کا سمبند کس کھیل سے ہے ٹرینٹ بریج کا سمبند کس کھیل سے ہے کرکٹ، فٹبول، ہوکی ڈی، مکو پڑا جی ٹرینٹ بریج کا سمبند ہے دوستو ان میں سے کس کھیل سے ہے ٹرینٹ بریج کا سمبند آپ کو چوس کرنا ہے اس کا سعیت طرح ہے اوفس نمبر ایک کرکٹ ٹرینٹ بریج کا سمبند کرکٹ سے ہے سوال نمبر تین ماؤس کس پرکار کا ڈیوائز ہے ماؤس کس پرکار کا ڈیوائز ہے انپوٹ آؤٹپوٹ ڈونڈ ہی ان میں سے کوئی نہیں ماؤس کس پرکار کا ڈیوائز ہے اس کا سعیت طرح ہے اوفس نمبر اے انپوٹ ماؤٹ کس پرکا کے ڈیوائز ہے انپوٹ ڈیوائز ہے سوال نمبر چار ہیرہ کن باند کس راجے میں استیت ہے ہیرہ کن باند کس راجے میں استیت ہے راجستان مہاراشٹ اوڈیسا ڈی کرناٹک ہیرہ کن باند کس راجے میں استیت ہے دوستو ہیرہ کن باند سب سے بڑا باند دے بھارت کا اور سب سے اونچہ باند تیری باند دے اس کا صحیح طرح ہے اوفس نمبر سی اوڈیسا ہیرا کنبان اوڈیسا راجب میں استیتھ ہے دوستو مہا ندی پر استیتھ ہے یہ پوائنٹ آپ کو نیان رکھنا ہے ٹوٹل دس کوشن ہونے والے ہیں دس میں سے اتنے اسکور کوئنٹ میں چھاپ کے جہور جائیں سوال لمبر پانچ سورے کی بھومی کے نام سے جانا جاتا ہے سورے کی بھومی کے نام سے جانا جاتا ہے زرمنی بھارت نورویڈی کاناڑا سورے کی بھومی کے نام سے دوستو کنمی سے کون سا دیس جانا جاتا ہے سب سے لمبی ندی ہے امیزا ندی گھنگا ندی سی نیل ندی ڈیگ سندھو ندی بیسپ کی سب سے لمبی ندی دون سو کون سی ہے اس کا صحیح طرح ہے اوفس نمبر سی نیل ندی بیسپ کی سب سے لمبی ندی ہے چھے آر چھے سو پچاس کلومیٹر سوال لمبر ساتھ تہہاروں کا تہہار کہا جاتا ہے دوستو ایس ایس ای جیڈی میں پوچھا گیا تھا دوستو ایس ای جیڈی میں پوچھا گیا تھا کچھ طرح ابھی حالی وجہ پیپر ہوا ہے بہت ہی بڑی جا کچھ طرح ہے اول آف اقزام کے لیے میں بہت ہی زیادہ یوسفل ہو ہونے والا ہے تہہاروں کا تہہار کہا جاتا ہے اید ہورنویل فسٹیول دیپا والی ڈی ہولی اس کا صحیح طرح ہے اوفس نمبر بھی ہورنویل فسٹیول دوستو کہاں پر منایا جاتا ہے یہ ناغا لینڈ منایا جاتا ہے سوال لمبر آٹھ گائتری منطر کہاں سے لیا گیا ہے گائتری منطر کہاں سے لیا گیا ہے یجربیت رگبیت سامبیت دی ان میں سے کوئی نہیں آپ کا سمیم سروت ہوتا ہے اب گائتری منطر کہاں سے لیا گیا ہے اس کا صحیح طرح ہے اوفس نمبر بھی رگبیت سب سے پرانا بیت ہے رگبیت یہ آپ کو دھیان لگنا ہے سوال نمبر نو ہری پرسات چرسیہ کا سمبند ہے ہری پرسات چرسیہ کا سمبند ہے باسوری تبلہ سرود دی سہنائی ہری پرسات چرسیہ کا سمبند دوستو ان میں سے قصے ہیں آپ کو بتانا ہے دس کوشن ہونے والے ہیں دس میں سے اپنے سکور کمیٹ میں چھاپ کے جاؤ جائیں بہت ہی بڑی ایک کوشن ہے ایس ایس سی میں جی ڈی اے پوچھا ہے کوشن ہے جو آپ کے آرمی کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہیں اس کا صحیح طرح ہے ہری پرسات چرسیہ کا سمبند باسوری سے ہے سوال نمبر دس اس کو اتر آپ کو کمینڈ سکر میں چھاپنا ہے گجرات کی رازدہ نہیں ہے دوستو گجرات کی کیپیٹل کیا ہے اس کو اتر آپ کو کمینڈ میں بتانا ہے دوستو یہ تو کچھ انپورٹن کوشن جو آپ کے انڈین آرمی پلس کو لفیزہ انٹینٹے سے ساتھ بری لائک سے سبسکرائب شکریہ